آج جس شخصیت کا ہم انٹرویو کر رہے ہیں کسی تعریف کی بات آج لی ہے آپ سب کو پتہ ہے اس وقت جو کہتے ہیں کہ قوم کے اب پچھلے دنوں کہا گیا اببو جی تو ہم قوم کے اببو سے بات کریں گے میں بات کر رہا ہوں وزیراعظم جناب امران خان صاحب کی ان کے دفتر میں موجود ہیں خالد آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کے مجھے کچھ دینے آیا ہے آپ نہیں سر میں انٹرویو کرنا ہوں انٹرویو بھی دے نہیں ہے لیکن وہ کنفیوجن ہوئی آتی ہے کیونکہ آپ وہ ایدی صاحب کے لڑکی کیا واقعہ آپ کے ساتھ میں بڑا کرٹسائز کیا خالد یہ جگہ تھی ادھر جہاں تو بیٹھا ہے ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا ایدی کا چھوکرا چھوکرا صاحب وہ یہ کہ ایدی صاحب جب آئے کسی کے اور دو ایک آتھ بزنسمن سے ان سب نے وہ دیا میں نے کہا آپ کے پاس کیا ہمیں دینے کو ٹھیک ہے انہوں نے کہا ایمبولنس میں نے کہا وہ ہے وہ تو موجود ہے ہمارے پاس شکرت خانم میں اس کے علاوہ کیا ہے کہنے کے لاشیں میں نے کہا خیر ہے ہمارے ہوتے ہوئے مسید گریں گے پھر تیسے اس نے کہا گردے میں نے کہا لا گردے پتے یہ بات نہیں ہوگی اس وقت آپ کے پاس کیا موجود اس وقت اس نے بچارہ نے ایک چیک دیا اور پانچ آٹھ جھولے جو ایدی کے ہیں وہ باہر رکھ دیا انہوں نے جھولے خالی تھے یا جھولوں کچھ بڑے ہوئے کچھ خالیاں وہ بڑیں گے گھبرانے کی بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے سوشل ویڈیا پہ ادھر ادھر کہ بھائی خان صاحب بتا دیں آپ گھبرانے آپ تو لوگ اس قسم کی میمز بنا رہے ٹک ٹاک وہ اگلے پرسن چوت میں نے دیکھی کہ وہ میں کہا رہا ہوں گھبرانہ نہیں ہے وہ کہا رہا ہے نا ان سانوں گھبرانے ان بہت ہو گئی ہے میرے نوجوالوں دوبارہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانہ نہیں ہے کیوں میں نے دیکھو میں نے دیکھی ہیں ورلڈ وار کی فلمیں ورلڈ وار پسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار تیسری چوتی جو ہونے والی ہے اس کی دل میں فلمیں بنا رہا ہوں ترکی سے بنوار یہ میں نے دیکھی ہیں آپ نے کب گھبرانے ہیں آپ ان فلموں میں دیکھیں ہیں لوڈوں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے فروک والی چھوٹے بالوالی آنٹیاں بھاگ رہی ہیں پیچھے پیانو بجھ رہا ہے ایک بچہ ہے ایک توفی کے لیے بھاگ رہا ہے اس نے توپی بھی پہنی ہوئی ہے اور وہ ایک میوزک بجھے ورلڈ وار کی یہ میرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھبرانے کا اصل جو ایک سینریو ہے وہ وہ ہے جب ٹائم آئے لوڈ لاشیں پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کیا کروگے آپ گھر سے نکلے ہو دفتر کے لیے آپ سمجھیں کہ سپیڈ بریکر آیا نہیں جب تک اس طرح کا سینریو نہ ہے آپ لوگوں نے گھبرانہ نہیں ہے ابھی تک کنٹرول ابھی تک وہ نوبت نہیں آئی دو چار اگر گر بھی جاتے ہیں جب تک ایک فیگر ہے مجھے دو منٹ اگر آپ دیں حاصل لگا آٹھ میں نے تین کو اس سے ضرب دیا جب تک دس ہزار لاشیں نہ گرے ہیں کس وقت تک آپ نے گھبرانہ نہیں ہے ہر چیز ماتھمیٹکل کرنے چاہیے کیلکولیشن کے ساتھ دکھو میں غلط ہو سکتا ہوں آپ غلط ہو سکتے ہو یہ غلط نہیں ہو سکتا نمبر کبھی غلط نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں آپ نے یہ باتیں کر رہے ہیں لاشیں گرنا شروع ہو گئی ہیں آپ نے اسی طرح پچاس لاکھ گھروں کی بات بھی کی کبھی کبھی آپ ایسی بات کر جاتے ہیں جو کئی سپیس میں ہوتی ہے اس کی کوئی بیس نہیں ملتی پچاس لاکھ گھر سر غلط کلکولیٹر میرے پاس موجود ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا پچاس لاکھ گھر یہ ہمارا وعدہ تھا لیکن پچاس لاکھ فیملیز کے لئے کسی نے نہیں کہا انڈویجول کے گھر تھے وہ پچاس لاکھ گھر انڈویجول کے پچاس لاکھ گھر ہم دیں گے لیکن انڈویجول کو دیں گے دیکھیں انسان آپ جس گھر میں رہتے ہیں آج وہ گھر ہے سو سال کی لیز ہے گھر تباہ ہو جائے گا بارش ڈاؤن ہو جاتا ہے آج ہلا آتے ہیں ایک گھر ہے جو آپ کا اصلی گھر جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو آپ کی نام ہو چکا ہوتا ہے اس گھر کا نام ہے کبر اچھا یہ پچاس لاکھ میں نے گھر دینے ہیں پچاس لاکھ اور اس کا میرے پاس حساب موجود ہے کہ میں پچاس لاکھ آخرت کے گھر جو کبر جسے کہتے ہیں آپ کا جو آخری آرام گاہ جب آپ سو گئے تو اٹھ نہیں رہے جہاں آپ لیٹ گئے تو سردی ہو رہی ہے گھرمی ہو رہی ہے آپ کو نہیں پڑھا ٹھیک ہے لائٹ ہے نہیں ہے آپ وہ کبر میں پڑھے ہوئے ٹھیک ہے کوئی بندہ آکے ادھر وہ فاتح پڑھ رہا ہے کوئی آکے آپ کو گالیاں دے گا جا رہا ہے آپ کو نہیں پتا ٹھیک ہے کیونکہ آخری لاسٹ آپ کی ارام گاہ پچاس لاکھ کبروں کا وعدہ کیا ہے وہ ہے اور وہ ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا حساب کیا ہے ابھی آئے پچھلے پینجائم میں کہا ہے کرونا نصلا زکامہ گبرانی کی بات یہ ہے رب فگر بھی اگر مرے سے مرہ بھی لگائیں ظلم سے ظلم بھی اگر آپ لگائیں بیس لاکھ مر کے کرونا سے کتنے مرے کتنے مرے بیس لاکھ اور گی سے گی کھا کے عزم نہیں ہوا یہ ہوا کتنے ہوا تیس لاکھ چالیس لاکھ بجلی نہیں ہے بے روزگاری خودکشیاں ملا کے چالیس ہوا جی سر تو چالیس ہوا سر پچھا ایک مرد دس کا حساب رہ گیا ابھی ابھی دس کا حساب رہ گیا اللہ رحم کرے سر دس جو ہے یہ کچھ لوگ قدرتی بھی مریں گے سارا ہم نے کرنا اگر نیچن کا سی اپنو کورس پلے کرے گی اچھا یہ صرف پچاس نہیں ہے اس میں پانچ دس جو مسلینئیس ڈیٹس ہیں وہ ڈیٹس جو مثال کے طور پر بندہ روڈ پارک کر رہا تھا اس حلوانوں سے کرنی نہیں تھی کیا وہ ٹینشن میں اپنے بگرس کی ایک آنپی ٹینشن میں بارش ہو رہی ہے لائٹ نہیں ہے وہ نکلا ہے بچے وہ ڈھونڈنے نکلا مثال کے طور پر اوہ آشرف کدھر ہے کدھر ہے آشرف نہیں مل رہا وہ کھڑا ہوا اس نے کہا ہم آشرف کے ڈھونڈتا ہوں پہلا سگرٹ تو پیلو وہ کھڑا ہوا ہے ایک پول کے پاس سگرٹ پیئے کہ اس نے جیسی ٹیک لگائی ہے اسی ٹیک میں ہی چلا گیا ٹھیک کیونکہ کرنٹ تھا اس میں اس طرح کے ہاتھ ساتھ جو ہیں یہ پچاس لاکھ کبروں کا عواج ہے خیلاتی نظرات پہلی دفعہ خان صاحب پرائم نیسٹر پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گھر کی بات دی کی ایک انڈیویجول کبر جو پچاس لاکھ روڑ عواج کیا ہے اس کو ایک اچھا نام دے دیتے ہیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں آرہا وزیراعظم آرہا آخری آرام گاہ سوسائٹی کوئی پہ نام رکھ دو کبریا ٹاؤن کر دو کبریا ٹاؤن پیسٹ کرتے ہیں دیکھیں کورنٹین جو کر رہے ہیں یہ انگریزوں کا ایک معاورہ یہ تو پاکستانیوں کے گھروں میں کمرے بہت ہیں یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں انگریز کو میں نے انگریز کے ساتھ بگ گزارا مجھے ان کا پتہ ہے کورنٹین کریں گے یہ کتنے ٹائم کے لئے دو ہفتے دو ہفتے بعد بندہ باہر نکلا کوئی وائرس رہ گیا اس کے کان میں بیٹھا ہوا ہے اس کی بغلوں میں کئی ہے یہ جو کبرنٹین ہے اس سے بندہ نکل ہی نہیں سکتا ہے تو جب نکلے گا تو وائرس کا لگے گا یہ بجلی کا بھی بڑا مسئلہ ہوگی میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا یہ اب نئی چیز نظر آتی کہ ہر گھنٹے بعد لائٹنے جانا ہے تو بجلی پہ بھی کام ہم کر رہے ہیں آپ ہمیں اس طرح ہی گزارہ کھنٹیں فواد چودری ایک ایک ایکسپیرمنٹ کر رہا ہے گرمی پہ اور اس نے گروپ بنا دیئے اس نے جیسے ہوتا ہے نا سٹڈی کے اتنے لوگ ہیں اسی لوگ ہیں اور اتنے ساٹھ لوگ ہیں اس نے اس طرح سے گروپ بنا دیئے اے گروپ کونسا ہے گرمی والا بی گروپ جب لائٹ جاتی ہے اور پتہ کیا کرنا ہے یہ پہلی دفعہ دنیا میں میری دور حکومت میں ہو رہا ہے کہ سائنس میں یہ رسٹرچ پیش کر رہے ہیں فواد چودری صاحب کہ پت جو ہوتی ہے گرمی دانے وہ صرف عام کھانے سے نہیں ہوتی لائٹ نہیں ہوگی پسینہ آ رہا ہے کہاں پیت نہیں کر رہی ہے اور اب لائٹ آ رہی ہے گرمی ہے کھانے کو نہیں ہے بھوک میں کہاں پتہ نکلے گی اور آپ یقین کریں میں اس تجربے کو کامیاب تجربہ سمجھتا ہوں کبھی بھی ایسی ایسی جگہ پتہ نکلتی آپ کا ہاتھ ہی نہیں جا سکتا کچھ ایریاز ایسے ہیں آپ کی باڈی میں لیکن پتہ نکلتی ہی کچھ ایریاز ایسے ہیں آپ کو ماننا پڑے گا یہ فواد چودری کا ایکسپیرمنٹ ہے جس کی بنیاد پیلائٹ ہے کرونا سے لڑائی بھی دیکھیں تو دنیا میں بڑی بڑی حکومتوں نے لڑائی کیا اس سے اُبر کے آئی ہیں ہمارے یہاں عجیب سے بیان کبھی آپ کہتے ہیں نزلہ کبھی زکام کبھی بزدار صاحب کہتے ہیں کہ کٹتا ہے آپ کا وزیر پنجاب سے غلط غلط بزدار نے وزیراعلا بزدار پنجاب انہوں نے کبھی آج تک یہ نہیں کہا کہ کرونا کے بارے میں کہ کرونا کٹتا ہے سر یہ خبر پڑی ہے یہ میڈیا میڈیا وزیراعلا بزدار نے کہا کہ کیا کرونا چاٹتا ہے یعنی کہ چاٹنے سے پھیلتا ہے ٹھیک ہے اس کو میڈیا نے کر دیا کٹتا ہے تو یہ کٹتا نہیں یہ ہے چٹتا اچھا تو بزدار صاحب یہ نہیں کہ ہمارے بزدار چٹتا ہے وہ ہی کرے گا اگر کٹتا ہے تو ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں لیکن سر آپ میں کچھ بات ہی ہو رہی ہے بیماری کی تو آپ کوئی ایکسائز آپ بتا دے قوم کو آپ کو بڑا فالو کرتی ہے آپ فٹنس دے کے آپ ماسک بھی نہیں پڑھتے آج کر لیں جاتا تو کوئی ایسی پیٹی کوئی ایسی چیز بتا دیں اس سے ضروری ہے دیکھیں صبح صویرے اٹھ کے تین لائنیں کیا سر؟ تین لائنیں لگا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کونسی لائن سفجھے لائنیں ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں لائن جو ہے آپ نے ٹھیک ہے پیٹی کرنی ہے تین لائنیں لگانی ہے روزانہ صبح تین لائنیں لگا اور آپ دیکھو کہا پہنچتے ہو صبح اور زمین پر تین لائنیں لگائیں اور اس کو آپ پرکٹس کریں چولا ڈال دیا آپ نے لڑکے کھڑے ہوئے اور آپ پرکٹس کریں آپ نے پیٹی کرنی ہے اب بریدھنگ کوئی ہے اس میں اس میں بریدھنگ سے زیادہ ہے ناک سے آپ نے لائنیں لگائی یہ کیا آپ نے ساس اندر لیا بریدھن اکزیل کیا آپ نے بلکل یہ آپ نے صبح کرنا جس سے آپ کے جو لائنگ سے اندر آپ کے وہ اندر سکرڑ ہے بڑھ رہا ہے تو آپ کی پرکٹس ہو رہی ہے آپ یہ فرمائی کا ذرا جو جو امیونٹی کی بات ہو رہی ہے لوگ یہاں سنہ مکھی میں آپ کو سنہ مکھی تو نہیں بتاؤں گا سنہ مکھی ہے سنہ مکھی نہیں یہ مطلب ہے اصلی چیز جو ہر چیز کے اندر استعمال ہوتی ہے مطلب اس کے بارے میں آپ کے سر میں درد ہو آپ کے دنیا کے سارے مسئلوں ایک چیز کے اندر اس چیز کا نام ہے سلہ جیت وہ بڑی گرم ہوتی ہے جوڑوں کے لئے یہ ہے پاڑوں کا پسینہ اچھا اس کا کرنا کیا ہے لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں تھوڑی سی مچس کی تینی تھوڑا سی آپ نے دھائی اور آپ دیکھیں کہ خمبے میں ہمارے ٹن مالا سین ہے ایک آدمی آپ جیسے بتا رہے ہیں ٹن شن ٹائپ چیزیں ابھی بات سر یہ باہر سے چائے مگوائی ہے بہت اچھا کیا پچھلی حکومتوں نے صرف چائے کے اوپر ہمارے کچھن کا جو بل نکالا ہے تقریباً تقریباً اسی خرب روپے چائے پکے اب جو بھی میرا مہمال آدھا میں کہتا ہوں یہاں تو آپ خود بھو گائے لو باہر اٹھل لیں ہم جب یہاں کنفیوجن میں کبھی کوئی کہتا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن کبھی کوئی ہنڈسوم آپ کیا پروپوس کرتے ہیں سر یا آپ کہتے ہیں ہم نے جو کیا دنیا نے فالو کیا کیا ہنڈسوم سمارٹ لوگ جتنے بھی دنیا میں کنٹرول پایا ہے کرونا کے اوپر یہ لڈیزوں کے ملکوں نے پایا جن ملکوں کی لڈیزیں پرائم منسٹر تھی انہوں نے پایا جنٹسوں نے ہی کیا ایسا ایسا ہی ہے اس وقت پاکستان کو اگر ضرورت ہے تو وہ ہے یوتیا نے ٹائگر لوگ ڈاؤن کی ٹائگر لوگ ڈاؤن کی آپ پوچھو گے ہمارا جو ایوالب ہوا ہے کارکون وہ کیسے ہوا ہے سب سے پہلے ہوا پرشن بلی سے یہ مسئلہ شروع ہوا جو ہمارے کارکون آپ نے دیکھا ہوا یہ ویڈیو کے میرے بال خراب ہو جائیں گے اس بچائر کو ہر کوئی بلی کرنا دیکھنا کہ یہ ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو وہ بن گیا یوتیا ٹیک ہے اس کے بعد تھوڑا سے وال ہوا تو وہ بن گیا ٹائگر جواز کل ہے ٹیک ہے ٹائگر کی خصوصیت کیا وہ کہاں سے شروع ہوا تھا میرے بال خراب ہو جائیں گے یوتیا تو یہ ہے اور پچھلے یہ ٹائگر آیا تیری میں یہاں سے ٹیک ہے ٹائگر بھی ہو گیا اب جو ہم نے میار سیٹ کیا ہے وہ کیا سائی بیریان ٹائگر اس سے بھی آگے ہیں کہ جو آپ کی دادی سے شروع ہوگا جب بات کرے گا تو یعنی کہ پشتوں نے شروع ہوگا اور ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں سیبر ٹوت کی طرف جہاں سے یہ کہانی شروع ہو رہی ہے تو سوچو وہ اسکولوں کے معاملے میں بڑی بگٹی ہے سب پریشان ہیں فیسے بھی دینی یہ نہیں دینی بچہ سکونی جا پر یہ سکول کب آپ کی حکومت سے اتنی پھر مار دی ہیں تو میں واحد آدمی ہوں پاکستان کا میں بچوں سے مجھے کیوں پسند کرتے ہیں لوگ اس لیے کہ میں بچے کے لیول پر جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ والدین تو کہہ رہے ہیں کہ سکول کھولو کیا کسی نے معصوم بچوں سے پوچھا ہے ٹھیک ہے ہم معصوم بچوں سے کیا سوچتے ہیں جب سکول صبح اٹھنا پڑتا ہے قدرت نے موقع دیا کہ سال دو پانچ سال کی چھٹی کر لیں اگر یہ ہے تو دیکھیں کتا ریلاکس ہوں گے آپ چاہتا ہے کہ بچوں سے پوچھا ہے اور یقیناً وہ سکول لے جاتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کا تعلیمی نظام میں یہ کر دوں آن لائن آن لائن نہیں بس مطلب کہ جیسے ابھی پاس ہوئے کہ نہیں ہے تو آپ اگلی کلاس میں آجاؤ اسیدہ آپ نے سکول نہیں جانا آپ کو ڈگریوں مل جائیں گی جیسے میں گھر دوں گا میرا عادر میں آپ کو ڈگریوں بھی دوں گا پیٹرول کے اوپر آپ کی بہشنگ ہوئی آپ کو واپس لنا پڑا کیا یہ فیصلے آپ تک پہنچتے نہیں ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں ایلیٹ کر رہی ہے ہر جگہ آپ مافیا کا نام لیتے ہیں اتنے سارے مسائل ایک اکانومی آپ کے سامنے ہیں پیٹرول والا ایشو دیکھیں صرف ایک سات پچیس روپے بڑھا دے ہم اس لیے مہنگا کیا تاکہ نہ ان کی ٹنکیاں پھول ہوں گی نہ یہ باہر نکلیں گے اور نہ کرونا سپریڈ کرے گا ان کو ٹنکیاں پھول ہوئی بڑھن کک ماری چل بھائی چلو اوپر نکل گئے ان کو آپ نے طریقے سے چند ایک یوٹس کے لوگ ہیں وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں ان کو کرنا بھی صحیح ہے وہ کہہ رہے کہ وہ مینڈ سیٹ ہے جو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا ایک میں نے کلپ دیکھا اس میں ہماری پارٹی کے ان کو کہہ رہا تھا کاش آپ میرے والد ہوتے اچھا یہ وہ منٹالیٹی لانی پڑے گی اس کو سمجھ رہے ہیں جب تک آپ نہیں لائیں گے مجھے بھی لوگوں نے پسند کیا آج تک والد کسی نہیں بولا جبکہ پوری دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ ابو جا رہے ہیں اور اسیمبلی میں پشلی دن آپ نے تقریر میں کہا کہ وزیراعظم باپ ہوتا ہے اس کی سوڑی ریزن سمجھ نہیں ہے اب ریزنگ کیا کرنا چاہ رہا ہے دیکھیں کوئی بھی سربراہ کسی بھی ملک کا باپ ہوتا ہے ایک آپ کا بائیلوجیکل فادر ہوتا ہے ایک باپ وہ ہوتا ہے جس کو آپ ووٹ دے کے اپنا باپ بناتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک باپ تم لوگوں کا وہ ہوتا ہے جس کو تم لوگ ووٹ لے کے اپنا باپ بنا کے اپنا اوپر مسلط کر لیتے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا وہاں پر بلاول کا مزاق اڑاتے ہوئے اب بارش ہوتی ہے اس کو زبان نہیں آتی اس طرح کی بچے ہیں لیڈر بن گئے خیداشی طور پر لیڈر کون ہوتا ہے میں نے میند کی ہے پچیس سال میں نے جوتے ساف کی ہیں یعنی کہ میں صبح نکلتا تھا اور میرے بھوٹ گھنٹے ہو جاتے پھر میں بھوٹ ساف کرتا تھا یہ پیدا ہوتے پیدا ہوتے ہی ہیں لیڈر بن گئے کیوں ان کے والد ہیں ان لیڈران تھے اور ان کو آپ کہہ رہا ہے اور اردو بول نہیں ہوتی جو اس قوم کا ایک زبان ہے ہماری قومی ان کو اردو بولنے میں پریشانی ہے پانی آتا اور بارش ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے نہیں میں نے اپنے بچوں کو خالد سکھا ہے ابھی میرا بیٹا سلمان اس وقت نیوہ والی کے اندر ٹائر کے اوپر ڈڑا مار کے ریش کر رہا ہے اور اپنا ابو حسین بولٹ میں حسین بولٹوں ہٹا گیا کل اس نے مجھے فون کیا آپ دیکھیں ان کو تو انگریزی سے نکل دی نہیں ہے وہ میرا بیٹا یوکے میں رہا ہے کل وہ یہ فون کر کے بولتا ہے اے ڈیڈی اے ڈیڈی اے ڈیڈی اے ڈیڈی بات کر رہا ہے میں نے اس کو کہا بیٹا آپ نے نہیں کھانا ہے بیٹے اس نے آگے سے کہا اب بات کو بھا لگے اور تیرا ککھنڈا روے مطلب ہو لیول پر آگیا ہے لیول پر آگیا ہے یہ اردو آپ کہتے ہیں بلیول سے بیٹے یہ جو بچے ہیں جن کو میں اپروان چڑھا رہا ہوں میرے جتنے بھی بچے ہیں اس وقت پورے دنیا میں اے ڈیڈی اے ڈیڈی ان کو میں نے یہ ریلائز کرا دیا باور کرا دیا آپ نے اپنے حقوق کے لئے لڑنا ہے آپ نے اپنے لئے لڑنا ہے آپ قوم کا میمار ہیں یہ سکھا دیا ترے بات سر آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ ٹھیک ہے وزیراعظم باپ ماں آپ نے کہا لیکن جو لوگ آپ سے ڈس ایگریمنٹ کرتے ہیں ٹوٹر کے اوپر آپ کو نہیں مانتے وہ بھی آپ کے بچے ہیں جو آپ پی ٹی آئی نہیں ہیں ٹائگر نہیں ہیں دیکھیں بتمیز بچوں کی بات ایک تو میرے بچے ہیں ایک ہے کتے کے بچے ساری مطلب سمجھا نہیں میں آپ کے بات اور کسے کھوتی دے بچے یہ سورنی کے بچے آپ مجھ سے نام لے لیں اے ٹو زی جتنے بھی انیملز کے نام آتے ہیں زیبرا کے بچے ہیں جو آپ سے ڈس ایگریمنٹ ہے اچھے کتنی عجیب بات ہے آپ کسی بچے کو بولو زیبرا لگ رہا ہے تو کتنا خوش ہوں گے اسی کو بولو کسے کھوتی دا پتر لگ رہا ہے وہ کبھی بھی اس کو ہون نہیں کرے گا اس مائنسیٹ بدلنے کا بکتا ہے آپ کی حکومت آئیے دیکھیں بڑے بڑے صافی گروہ بیٹھے ہیں جو بڑے جہیت صافی اسے کہتے تھے لوگوں کی نوکریہ جا رہی ہیں اب ہمیں پتہ لگا ہے کہ استادوں کو بھی فارق کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کی طرف صرف پریشر ہے اس نئے پاکستان میں جگہ کس کی ہے سر کیا نام ہے اس کا امار علی جان سر ہوگی آپ اپنے ایمان سے بتائیں ایک ٹیچر اس نے جان مجھ کے نام ایسا چوس کیا ہے پڑھا رہا لڑکیوں کو ہے جان امار علی جان ایک کون سر ٹیچر کا نام ہے سر اوہد بھائی ہوگیا مجھے کمپلینز آئی ہیں مجھے کمپلینز آئی ہیں اس پر کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی انہوں نے کلاس میں کہہ دیا کہ آپ لوگ میرا آدھا نام لیں گے پلیز تو لڑکیاں ساری کہہ رہی ہیں جان جان یہ استاد ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ نے کس کر رہا ہے یہ کوئی بمبائی کا ڈون ہے یہ کوئی یہ کوئی ڈونگری یا بھائی 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 تو بچوں کو پڑھا رہا ہے آپ بتے لینے کی ترکیمہ بتا رہا ہے آپ بھائی ہوت بھائی آپ نے اس کو ٹپکا دیا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ان استادوں کو آپ نے اب حنیف ہو گیا حنیف حوکی کے پلیئر والا نام ہے اس شخص کا محمد حنیف سار محمد حنیف آپ کے ذہن میں کیا رہا ہے محمد حنیف بہت خوبصور پاس گھول نہیں سر یہ استاد ان کو نکالا کیوں ہے سر یہ بتائیں بھائی 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 ایک آدمی جب آپ کلاسیں آپ جاتے ہیں آپ کو پیٹرول بھی بچا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی نہیں جا رہا اس وعی سے آپ نے ان کو نکال دیا کہ اونلائن کی وعی سے یونیورسٹیاں کھولی نہیں ہے اور آپ نے اپنے بیعت لگایا میں پروفیسر صاحبان تو آپ نے ان کو فارک کر دی کہ آپ گھر سہی پڑا ہے بلکل اسہی گھر پہ آپ ٹویشن کھولیں آپ ہومین سنومکس کی کلاسیں لیں آپ مہندی لگانا سکھائیں آپ ایکسرے کو کاٹ کر اس کا گلدستہ بنا لیں دیکھیں چینی سکانڈل جائیں گے ترین صاحب تو نکل گیا آپ کس کو پکڑنے کی بات کرتے ہیں اس سکانڈل سے کیا نکلا چینی سکانڈل خودہ سکانڈل نکلا چوہ سکانڈل ہوتا کیا اس قوم کو سکانڈل کا نہیں پتا اس کی وجہ ہے سکانڈل کیا ہے امیتاب اور ریکھا سکانڈل امی بھائی سیتہ وائٹ سکانڈل سکانڈل شارو خان کرن جور یہ ہوتے ہیں سکانڈل یہ جو چینی ہے یہ سکانڈل نہیں یہ مسانڈل ہے اس کو سکانڈل نہیں بولیں اس کو آپ سکانڈل نہیں سمجھتے جس طرح سواد چودری آتے ہیں اور ایک انٹرویو دیتے ہیں پوری ایک سوالی نشان بن جاتا ہے اندر خانے بڑی جنگ جا رہی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی طور پر باقی مسائل اپنی جگہ ہے پارٹی کے اندر پر یہ اٹالیشن ہے یہ سارا پروبلم شروع ہوا ہے ہیلیکوپٹر سے جانگری ترین کا ہیلیکوپٹر تھا ہیلیکوپٹر پنکھا لگا ہو میں تو کبھی بیٹھا نہیں ہوں میں ہمیشہ جہازوں میں سفر کیا ہیلیکوپٹر میں نہیں بیٹھا اس کا ہیلیکوپٹر تھا گرمیا تھی جون جولائی کی یہ امسال کی بات نہیں ہے یہ امسال کی نہیں ہے پچھلے سال کی بات ہوا یہ ہے کہ ان کے اندر خانے اتنے زیادہ جگڑے ہو گئے خالد گروپنگ ہو گئی شاہ محمود نے کی شرارت کیا کیا اس نے باتیں وہ ہیلیکوپٹر گزر رہا تھا انہوں نے وٹا اٹھا کے یہ اچھے فردہ سے فند نشانہ انہوں نے وٹا مارا یہ ہیلیکوپٹر پہ گروپنگ ہویا اب آپ کے اگ پہ کچھ ہی بھاری چیز آپ کے ریکشن کیا ہوگا ہو اس نے کہا ہیلیکوپٹر ہو گیا اکہ ہیلیکوپٹر ہوا نیچے فواد چودری نے کہا اپنے چارپائی اور چادر لے گے پنکھا چل رہا ہے اس طریقے کے انجوائیمنٹ چھو کر دی ایسی تینوں شاہ محمود ورسز دریل صاحب کا کپٹر اب اسد عمر کو کسی نے بتایا کہ وہاں ہلیکوپٹر پنکھا چل رہا ہے وہ اترہ آیا چلتا ہوا تو آپ یقین نہیں کریں گے اس کو نہیں پتا کہ وہ ایک لمبا طور ایک آدمی ہے آج 6 فٹ 10 انچ ٹائپ کوئی اس کے آئٹ ہے وہ چلتا ہوا اس لے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کسی کا ہلیکوپٹر پڑھا ہے وہ ہوا ہے اب وہ لمبا ہے اس کے ٹن کر گیا ہلیکوپٹر کا پنکھا لگائے کیونکہ پنکھا نیچے تھا آئٹ میں اس کو نظر نہیں آیا ٹھیک ہے تو یہ کپس ہی پڑ گئے ان کی آپس میں یہ پریشان ہو گیا ہے یہ دست و گریبا ہو گیا آپس میں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا اس میں ہلیکوپٹر کو آپ آرام سے کچھ نہیں کرتے نکالتے پالو نکالتے اس کی آگیا یہ تھا ٹھیک ہے اس پہ یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ اس میں گروپنگ کر لیں اور ایک دوسرے خلاف حرزہ زائی شروع کو جب آپ نے اس سنا تو آپ کیا ترین صاحب کی بات سن رہے تھے یا آپ شاید محمود بھی بارنڈ آدمی ہیں پلس حسد عمر بھی بیچ میں تو آپ ہیں کہ آپ کدھر ہیں کس گروپٹر ہیں دیکھیں جس تیزی سے لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ میرے بچے نہیں ہیں یہ میرے بچے کچھ ہیں تو میرے پاس جو بچے کچھ ہیں میں نے تو اس کی کہہ کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس میں یہ بتا دوں کہ یہاں پر ہم مافیاز جو مرضی ہیں ہمارے اندروں باہر ہوں ہم ان سے مافی مانگے کہتے ہیں مافیاز سے کہیں ماف کر دو ہمیں ٹھیک ہے لیکن اس من کو چلنے دو ٹھیک ہے نہیں لیکن آپ کس کی سائیڈ ہے آپ شاہ محمود کے پاس تو جہاز نہیں ہے سر میں کسی کی سائیڈ نہیں لیتا اگر آپ کمپیرزن کر رہے ہیں ان دونوں کا شاہ محمود قریشی اور جہانگی ترین صاحب کا تو میں آپ کو بتاؤں ان میں ترمینڈس ڈیفرنس بہت سارے ان میں سے چیزہ چیزہ بتا دیتا ہوں پہلا ڈیفرنس جو شاہ محمود اور اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جہانگی ترین صاحب کی بردے ہوتی ہے شاہ محمود لوگوں ہیں یہاں ارس کا سلسلہ ہے اس طرح کون سلسلہ ہے دوسرا جہانگی ترین کا اپنا جہاز ہے شاہ محمود لوگوں کی درگاہ پر روزانہ جہاز آکے لینڈ کرتے ہیں اتنے جہاز ہیں اچھا یعنی کہ دونوں طرف بڑا ایک باست کسیل کا کافی کافی اور بھی بہت سارے ریفرنسز ہیں لیکن یہ ہے اب آپ دیکھیں نا آپ کس دارتی ریفرنس جو ایک جیچ کے خلاف تھا اس کے اندر عجیب سی باتیں ہوئی ہیں آپ کے اوپر انگلیاں اٹھی وہ ریفرنس کیا تھا سر وہ آپ کے ثرو کس طرح پہنچا بات دیکھیں بات سنیں یہ ریفرنس تھا یہ واحد ریفرنس تھا جو کسی کے ریفرنس سے آیا تھا ہم نے آگے کر دیا اچھا یا ریفرنس سے مراد حکم ہے اچھا حکمیا ریفرنس کیسے حکمیا جیسے مثال کے دوپے یہ دیکھیں یہ تجھے میرا کیئر آف کیئر آف عمران پی ایم میں تجھے ایک چیز ریفرنس کے طور پر دے رہا ہوں یہ دیکھو کیئر آف یہ یہ پہلے پرچی ہے یہ نوربل پرچی ہے کیئر آف جب یہ ہو گئی یہ کرنا ہے یہ کام کیئر آگئی حکمیا ریفرنس یہ دونوں ریفرنس آپ کے آدمے یہ کسی کے ریفرنس سے آپ کا ریفرنس آگی گیا ہے ایسا یہ ہے ریفرنس پہ دنیا گھڑی ہے ریفرنس پہ چل رہی ہے کسی کے ریفرنس سے کوئی کہیں پہنچتا ہے کسی کے ریفرنس سے کوئی کہاں پہنچ جاتا ہے میرے بھائی لیکن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اصلی زندگی ہے قبر جائے گا جب تو یہاں سے کچھ بھی تیرے پاس نہ ہوگا دو گزے کفن کا ٹکڑا اے مومن تیرا لی باس ہوگا فیرنفسر آخر میں جاننا چاہوں گا وہ ہمارے کچھ صافی بھائی تھے جو آپ کو بڑا لانا چاہ رہے تھے ان کو تو سکون آرام ہو گیا باقی جو لوگ آپ کو اصل میں لانا چاہ رہے تھے ان کو آرام ہے کیا ایکسپرشن ان کے مجھے ہسنے تھے مجھے بہت ہنسی آرہی ہے کیوں سر یہ تو اسے بلا سیرس سوال اس نے جو مجھے لانا چاہتے تھے یعنی کہ عوام کر لو مجھے عیرت ہے وہ سن اس وقت سن گھوم رہے ہیں مجھے لائے ہیں ووٹ عوام عوام سن گھوم رہی ہے مجھے لانے والی مجھے لانے والے سن بیٹھے ہوئے اس لٹے مارے ہیں الٹے الٹے دیکھیں عوام کی طاقت ہوتی ہے اصلی یہ عوام ہی ہے جو لے کر آتی ہے ان کا یہ point of view تھا کہ ہم نے پاڑوں کے نرخ خچروں کو صدا دیا ہے تو یہ تو پھر بھی عوام جنہوں نے کیا مطلب ووٹ ٹیک ہے لیکن ٹی بریکس میں بات ہو رہی ہے آپ ہر کوئی چاہے گا ٹیبل پر کہا رہا بات آپ سر اب کیا دیکھتے ہیں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنی حکومت کی اگر ان ٹوٹل کارکردگی دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے سر آپ کدھر کھڑے ہیں ٹائم کیا رہا ہے میں سوال کا جواب دیتا ہوں جی سر آٹھ بجھ گئے آٹھ بجھ گئے شیٹ کیا وہ سر میرا نوٹس لینے کا ٹائم ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں ابھی غربت پہ اور غریب پہ نوٹس لیتا ہوں اونا سر ایسا مت کرئے گا سر کیوں؟ خدا گواس سر پہلے آپ نے جو نوٹس لیا ان کا حال پیٹرول چینی آٹے سے لے کے ہر چیز کا حال کشمیر پہ آپ نے نوٹس لیا وہ بھی معاملہ خلال گیا مجھے نہیں روک ہو گئے میں آج جوڑتا مجھے نہیں روک ہو گئے میں نے نوٹس لینا ہے اس غربت کو تو میں ختم کروں نہیں سر پلیز میں غریب پہ نوٹس لوں گا نہیں سر وہ غربت نہیں ختم ہو گئے غریب نہ کئی نکل ہے پلیز آب بیٹھے سر میں مجھے کچھ سو کہلے دی ٹھیک ہے سر میں آخری سوال کرلوں میں کوئی نوٹس لوں گا سر آپ اپنی حکومت کا جواب دے دینا کیسے دیکھتے ہیں آخری پھر آپ جائیں نوٹس جو لینے اللہ آپ کے آم گاڑ سکتے ہیں میری حکومت کا میں آپ کو ایک لفظ میں بتا دوں آپ سے مجھے آپ کو چھوٹی سی حکومت دے کے مزاگ کیا تھا سامنے کیمرا لگایا ہاتھ ہلا دیں تینکیو خواتینہ اگلی دفعہ دوبارہ حاضر ہوں گے کوشش کریں گے کہ مزید اشیوز پر بات کریں